سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جتنے انبیاء تھے آپ نے میزان میں پورا اس پر مضمون باب لکھا ہے ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کام آدمی کو خلاصہ بھی سامنے آ جائے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالے یعنی انبیاء جتنے بھی تھے وہ آپ ہی کے در پر یعنی گویا آپ ہی کی تکمیل کے لیے آ رہے تھے اور سب پر آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے اور اسی کو ہماری شائری میں ہماری ناتوں میں ہماری قوالیوں میں ہمارے روز مرہ کے جو انٹریکشن ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کو بیان کی جاتا ہے تو قرآن کی روشنی میں کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تھے قرآن مجید اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت کی بحثیں بالعموم امتوں کے مابین مناقشات کا باعث بن جاتی ہیں چنانچہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دیئے بلکہ آگے مثالیں دے کے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ فضیلت دی کہ برائے راست ان کے ساتھ کلام کیا گیا یہ کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ خصوصی معاملات ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ان کو غیر معمولی موجزات دیئے گئے روح القدس گویا خدمت میں کھڑے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں فوری طور پر اس کے نتائج سامنے لے آئے جائے تو یہ کچھ مثالیں دے کے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متدد موقعوں پر اس کی نفی کی میں نے وہ ساری روایتیں اپنی کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کے باب میں اکٹھی کر دی ہیں جن میں آپ نے توجہ دلائی کہ اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو اور پھر یہ بتایا کہ چھے چیزیں ہیں جن میں مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے ان میں خاص طور پر یہ ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے اور اب قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے میں ہی اللہ کا رسول ہوں تو اس سے یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا ہے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی فضیلت حاصل ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض غیر معمولی فضیلتیں حاصل ہیں صحیح تصور یہ ہے لیکن امتوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے ہم مسلمانوں کو تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ رسول یا نبی ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نبی یا کسی رسول کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کریں گے اس امت کا کلمہ جامعہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے یعنی یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے یہ کہ ایک بڑی ذمہ داری دی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں ان سب پہلوں سے ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور سب پیغمبروں کے ساتھ ہمارے معاملے کی نویت بھی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات ان کی دعوت اسلامی تھی انہی کا دین ہے جن کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اس کی تصویف فرمائی قرآن مجید جگہ جگہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہے نام لیتا ہے ان کا اور پھر کہتا ہے ان پیغمبروں کی جو ہدایت تھی آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے تو یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں لیکن نہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں نہ اس سے صحیح تصورات اخذ کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی ہم نے یہ شہد دے رکھی ہوئی ہے کہ یہ اسلام چودہ صدی پہلے آیا قرآن مجید جگہ جگہ تصریح کرتا ہے کہ یہ تو سب نبیوں کا دین ہے اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی دین پیش کیا گیا ہے تو ان تصورات کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور جس جگہ اللہ کی کتاب نے ہمیں کھڑا کیا ہے وہیں کھڑا ہونا چاہیے تاہم یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے اللہ کی کتابیں آتی بھی اسی لئے ہیں اور میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے لِيَحْكُمَ بِيْنَ النَّاسْفِ مَقْتَلَفُ فِي دین کے معاملے میں اختلافات کا فیصلہ کر دیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تصریحات کے بجائے اپنے اپنے ذوق کی روایتیں منتخب کر لیتے ہیں تو ان سب کو خدا کی کتاب کے سامنے پیش کیجئے اس سے جو تصور بنتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو میری کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کا باق پڑھ لیجئے موسیقی